موسیقی 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 شیئر کی تھی اس تصویر میں شارو خان اپنے پتنی اور بیٹے عبرام کے ساتھ نظر آتی لیکن تصویر کے دلچسپ بات یہ تھی کہ تصویر میں تینوں صرف آنکھوں تک دکھ رہے تھے اور اس دوران تینوں نے ہی تلک لگایا ہوا تھا لیکن شارو خان کی یہ تصویر دھرم کے چھکداروں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی جیسے کہ شارو خان کو ٹرول کرتے ہوئے یوزر نے لکھا آپ مسلم ہیں اور ایسے میں آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تو وہیں دوسرے نے لکھا کہ کبھی عید بھی وشکر دیا کرو ایک نے لکھا یہ کیا کسڑیا رنگ اب تمہارا بھی فتوہ نکلے گا کیا یا صرف عورتوں کے لیے فتوے سنائے جاتے ہیں ویسے آپ کو اور آپ کے پڑیوار کو دپاوالی بہت بہت بدھائی حالکہ ان سب کے بعد شارو خان کا بچاؤ کرتے ہوئے شوانہ آدمی نے پولر کو قرارہ جواب دیا شوانہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں حیران ہوں کہ شارو خان کی دیوالی ریٹنگ سے کچھ اسلامیست گستے میں ہے اور انہیں تلک لگانے کے لیے جھوٹا مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ خوبصورت بھارتی پرمپرا کو پولو کرنے سے اسے خطرہ ہو جائے بھارت کی خوبصورتی اس کے گنگا جمونی تہزیب میں ہے ویسے کوئی شک نہیں کہ شوانہ آدمی نے اپنے ٹویٹ سے اس دھار میں کٹرپنتھیوں کا موہ بند کر دیا ہو اور شارو خان بولیوڑ کے ان کلاکاروں میں اس کے ایک ہیں جو دھرم کو لے کر کے کبھی بھی 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 دباؤ کرتے ہوئے نہیں دکھتے اور ایسا ہونا بھی نہیں جائے بتا دے کہ شارو خان ہر سال ہر تیوہار اتنے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں کتنے دھوم دھام سے ایڈ مناتے ہیں وہ اس کے علاوہ باقی تیوہار بھی ان کے لیے اتنا ہی خاص ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ شارو خان کی پتنی گوری ہندو ہیں اور شارو خان نے اپنے انٹرویوز میں ہمیشہ یہ بات دھوہرائی ہے کہ ان کے گھر میں کسی ایک دھرم کو فالو نہیں کیا جاتا ہے اور شارو خان نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے کہ وہ زیتنی خوشی سے اید سیلیبریٹ کرتے ہیں اتنی خوشی سے دیبالی بھی سیلیبریٹ کریں ویسے بھی شارو خان نے انہی سوچ اور سچائی کی وجہ سے فانس کی بیش عزت کمائیا ہے اور ظاہر ہے کہ کٹرپنسیوں کی سوچ پر اس سے لگام لگنی چاہیے تو یہ ہے سارو خان کے ٹھیکے والے بیواد سے ضرور ایک بہدی اہم نیوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو اب آپ کو اس ویڈیو سے ضرور پتہ لگ گیا ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال نہ صرف بولیوڈ کے لیے بلکہ ہر ایک سپرسٹار کے لیے بہدی اچھا ہو خاص ہو اور اسی طریقے سے ہمارا وہ انٹرٹینمنٹ کرتے رہے thank you so much keep watching today's news for more news